السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین وہ کام جو روزہ میں مفسد نہیں ہے یعنی جن کو کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے تو اس سلسلے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھول کر کھانا پینا یا جمع کرنا بھول کر کھانے پینے اور جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا دوسرا مسئلہ بھول کر افطار کرنے والے کو دیکھنے والا یاد دلائے یا نہیں اگر کوئی شخص بھولے سے روزہ میں کھانے پینے لگے تو دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے چنانچہ اس سلسلے میں فقہہ نے یہ تفصیل کی ہے کہ اگر وہ شخص طاقتور ہے تو اسے روزہ یاد دلانا ضروری ہے اور اگر وہ شخص کمزور یا بوڑھا ہے تو یاد نہ دلانے کی گنجائش ہے تیسرا مسئلہ روزہ میں مسواق، سرما، انجکشن وغیرہ کا کیا حکم ہے مسواق کرنا، سرما لگانا، آنکھ میں دوا ڈالنا، خوشبو سونگنا، انجکشن یا ٹیکہ لگوانا اور گلوکوس چڑھوانا یہ تمام چیزیں روزہ میں مباہ اور جائز ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا چوتھا مسئلہ روزہ کی حالت میں خون ٹیشٹ کرانا روزہ کی حالت میں خون نکال کر ٹیشٹ کرانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا پانچوہ مسئلہ بلا اختیار موہ میں مکھی یا دھوہ چلا جانا بلا اختیار حلق میں مکھی یا دھوہ پغیرہ چلے جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا چھتا مسئلہ کان میں پانی چلا جانا کان میں خود بخود اگر پانی چلے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر باقاعدہ کان میں پانی داخل کیا تو ایک اول کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا ساتھوہ مسئلہ خود بخود آئے ہو جانا خود بخود آئے آ جانے سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی آٹھوہ مسئلہ دات سے خون نکلے مگر پیٹ میں نہ جائے دات سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا نوہ مسئلہ احتلام ہو جانا احتلام سونے کی حالت میں گسل کی حاجت ہو جانا بھی مفسد سوگ نہیں ہے یعنی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا دسوہ مسئلہ حالت جنابت میں صبح کرنا حالت جنابت میں سہری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد گسل کرنے سے روزہ میں فساد نہیں آتا گیار ہوا مسئلہ اپنی بیوی سے دل لگی کرنا روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے دل لگی کرنا ایسے شخص کے لئے جائز ہے جسے انزال یا ہمبستری کا خطرہ نہ ہو بار ہوا مسئلہ مزی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ کی حالت میں مزی نکلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا چود ہوا مسئلہ دات میں چنے کی بقدر غزہ رہ جانا اگر کوئی غزہ چنے کی مقدار سے کم دات میں فسی رہ جائے پھر موہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا پند روہ مسئلہ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت درست ہے